اتری بارڈر پر ہزباللہ نے راکٹ اور دون حملوں کا جو توفان اسرائیل کے لیے کھڑا کیا ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے البتہ اب یہ توفان دھیرے دھیرے اسرائیل کے بھیتری علاقوں کی طرف پر رہا ہے جس سے اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ابھی تک ہزباللہ نے اسرائیلی سینہ کی کئی سینہ چوٹھیوں کو تبہ کر دیا یہاں تک یہ آئیڈی ایف کی نئی سینہ چوٹھیوں کو بنتے ہی اسرائیلہ ان پر حملہ کر رہا ہے اور اب اسی کڑی میں ہزباللہ نے مٹار بیریکس میں گیلیلی ڈیویزن کی آٹھ ہزار دو سو و انٹیلیجنس بٹالین کے ٹھکانے پر بہت بڑا حملہ کیا ہے ہزباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے یہاں پر راکیٹ پروپیلد ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے اس کے بعد رویسہ ست علالن سامی چوکی پر بھی ہزباللہ نے کئی راؤنڈ بولہ بارود برسایا ہے جس سے یہ سامی چوکی پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے اور اس حملے کے بعد اسرائیلی سینک المرد سائٹ پر اکٹھا ہو رہے تھے جن پر شام قریب چار بچ کر چالیس منٹ پر پھر سے حملہ کر دیا گیا اور اس کے چند منٹو بعد ہزباللہ نے یرون سائٹ پر ایک طرفات جون حملہ کیا ہے جس سے آئیڈی ایف کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے ساتھی جل الالالم بیس کو ہزباللہ نے تحس نحس کر دیا ہے اور رامیہ ملٹری سائٹ پر بھی ایک سیدھا حملہ کیا ہے ہزباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے کفاس شب میں ال سماکہ ملٹری سائٹ پر بھی ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے اس کے علاوہ شتولہ سیٹلمنٹ نے اسرائیلی سانیکوں کے ٹھکانے والی ایک بڑی بیلڈنگ پر تو راکٹ پروپیلڈ ہتھیار سے حملہ کیا گیا ہے ہزباللہ کے ان حملوں کو لے کر اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ لیبنان سے داگی گئی انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائلوں سے تین اسرائیلی گھائل ہوئے ہیں جس میں ایک ناغریک بھی شامل ہے آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ ایک اگز دو ہزار چوبیس کو ہزباللہ نے لیبنان سے اُتری بارڈر پر قریب تیس راکٹ بھی داگے ہیں اس میں ایک دس راکٹوں کا جتھا بھی تھا جو مزگاو ام علاقے میں آ کر گرہ تھا اس کے علاوہ انہیں بیس راکٹ مطات میں جا کر گرے تھے آئیڈی ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دوران اس نے جوابی حملے میں ہزباللہ کے عیتہ عش شہاب اور بنت جبیل میں کئی لانچروں کو تباہ کر دیا ہے اس کے علاوہ بیٹلیف تیابہ میں ہزباللہ کے ٹھکانے والی ایک بیلڈنگ کو بھی اڑا دیا گیا ہے اور آئیڈی ایف کے ان حملوں میں ہزباللہ کے حسین موسا بھی لڑاکے کی بھی موت ہو گئی ہے وہیں دوسری طرف اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے مجدل شمس علاقے میں اس سکول کا دورہ کیا جس کے بلے گراؤنڈ میں ہزباللہ کے ایک راکٹ حملے میں قریب 12 بچوں کی موت ہو گئی تھی اس دوران گیلنٹ نے کہا کہ ہزباللہ کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانی ہوگی ان سب کے بیچ ہزباللہ کے ان حملوں کا ایک بہت بڑا اثر بھی ہوا ہے دراصل 8200 یونٹ کے پرموک بریگیڈیر جنرل یو سی سرائیل نے استفادی دیا ہے ان کے استفادی کی جانکاری اسرائیلی نیوز ایجنسی واللہ نے دی آپ کو بتا دے کہ آئیڈی ایف کی 8200 وی یونٹ سیگنل انٹیلیجنس، کوڈ ڈکرپشن، کاؤنٹر انٹیلیجنس، سائیبر وارفیر، ملٹری انٹیلیجنس اور سرویلانس میں بہت بڑی بھومی کا ادا کرتی ہے یہ ونگ سنگ تراشت کی سرکشہ ایجنسی کے اس طرح کا کام کرتی ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایجنسی اسرائیل کی سب سے بڑی انٹیلیجنس جھٹانے والی سنس تھا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی ماہر ہے حالانکہ اس کے مکھیا سائرائیل پر کئی آروپ لگے تھے وہ یہ تھے کہ 7 اکٹوبر کو 2023 سے پہلے ہماس کی اس طرح کی پلاننگ اور حملوں کو لے کر وہ کسی بھی طرح کی کوئی انٹیلیجنس نہیں جھٹا پائے تھے اُلٹا گلتی سے انہوں نے اپنی پہچان جنتا کے بیچ میں ظاہر کر دی تھی چونکہ یونٹ 8200 رنے ٹاپ کمانڈروں کی پہچان کو گپت رکھا جاتا ہے